بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریکٹ کی تازہ ترین نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد شاہد قومی ٹیم کے آر راؤنڈر محمد حفیظ کے مستقبل پر سوال یا نشان لگیا ہے آیا وہ ٹیم میں پھر جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت نہیں کرے گا فیلحال ایسے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے گا حال ہی میں پاکستان گریکٹ بورٹ نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے سولہ رکری ٹیم کا اعلان کیا ہے جس میں محمد حفیظ پر بلکل بھی توجہ نہیں دی گئی ہے حفیظ کے بارے میں پاکستان گریکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا تھا کہ محمد حفیظ اور شوئی ملک نے ٹی ٹوانٹی میں اچھی کر دی دکھائی ہے دونوں پلان کا حصہ ہیں کسی بھی کھلاری کو مکمل نظر انداز نہیں کیا گیا ہے مصباح الحق نے مزید کہا ہے کہ محمد حفیظ سیریز کے لیے دستیاب نہیں تھے اور اسی وجہ سے ہم نے افتخار احمد کو ٹیم کا حصہ پنایا ہے کیونکہ وہ آف سپین پالنگ کی اضافی خوبی کے حامل ہیں بظاہر مصباح الحق اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ محمد حفیظ کی ادم دستیابی کے بعد انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے مگر یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انہیں پاکستان گریکٹ بورڈ نے اس سال سینٹر کنٹیکٹ کیوں نہیں دیا اور قومی ٹیم کے کیمپ میں بھی شامل نہیں کیا چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کے بیان میں کتنی صداقت ہے اس کا جواب بقت ہی دے گا مگر پی سی بی کے درویے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مستقل میں محمد حفیظ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا دوہزار ٹیم میں اپنے ونڈے کیریئر کا آغاز کرنے والے محمد حفیظ کی حالیہ کا ارکردگی متاثر کنٹ نہیں ہے انہوں نے ورلڈ کپ کے آٹھ میچز میں دو سو تریپنانز بنائے تھے جس میں صرف ایک ہاف سینٹری ان کی شامل تھی حفیظ نے آخری مرتبہ دوہزار پندرہ میں سینٹری بنائی تھی باولنگ بھی وہ کوئی خاص کا ارکردگی مظاہرہ نہیں کر سکے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بار بار ان کا باولنگ ایکشن ریپورٹ ہوتا رہا قومی ٹیم کے سابق کوچ مکی آرثر نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ محمد حفیظ کا مستقبل ان کی باولنگ سے جڑا ہوا ہے اگر وہ باولنگ نہیں کرتے تو ان کی ٹیم میں جگہ بنانا انتہائی مشکل ہوگا گزشتہ تین سال میں ان کا باولنگ ایکشن کئی بار ریپورٹ ہوا ہے جس پر انہیں پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا ان کو ٹیم میں شامل نہیں کرنے کے وجہ ان کی باولنگ کارکردگی بھی ہو سکتی ہے لیکن فیلحال ایسی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے انہیں ٹیم میں شامل کیوں نہیں کیا گیا پاکستان کے موجودہ باولنگ کوچ اور سابق باولر وکار یونس نے بھی ورلڈ کپ کے بعد محمد حفیظ کو ریٹائر ہونے کا مشورہ دیا تھا وکار یونس نے کہا تھا کہ ہر کرکٹر کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب محمد حفیظ کو کرکٹر سے ریٹائر ہو جانا چاہیے دوسری جانب حفیظ نے کوچ سمیت اللہ حکم پر واضح کر دیا ہے کہ وہ مکمل فٹ ہیں اور اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں اسی لیے ملک کی مزید نمائنگی کرنا چاہتے ہیں دوہزاد سولہ میں اپنا آخری میچ کھیلنے والے شاہد اپریڈی اور بورڈ کے درمیان چل رہا تھا سابق کپتان کے اسرار کے باوجود انہیں الویدائی میچ نہیں دیا گیا بعض جانا پی سی بی کی جانب سے انہیں الویدائی میچ کھیلانے کا اندیہ دیا گیا تو مگر بوم بوم نے الویدائی میچ کی پیشکش چھکرا دی تھی تو کیا اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اور شاید اس بار ماضی کو دورانے والے محمد حفیظ ہوں گے مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے کرکٹ کی نیوز یوٹیوب چینل شکریہ